اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں عطف نازم اور میرے چینل پر ملتی ہیں آپ کو بہت ساری پروفیشنل کلاسیز اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر دیتی ہوں بہت ساری پروڈکٹ کے ریویوز اور اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو بہت ساری پروڈکٹ کا نالج دیتی ہوں کہ کون سی پروڈکٹ کیا کام کرتی ہے اور کیوں ضروری ہوتی ہے تو آج کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہے جی لپ ٹنٹ لپس اینڈ چیک ٹنٹ جو ہوتے ہیں کیسے یوز ہوتے ہیں چیک کے لیے الگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لپس کے لیے الگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا ایک ہی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ والے سارے کوسٹین جو ہیں آج کی ویڈیو میں کور ہوں گے ایک تو پرائسز بھی میں آپ لوگوں کو اس کی بتاؤں گی ان کی اور بیسٹ ٹنٹ کون سا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ بیسٹ کلر کون سے ہوتے ہیں ٹنٹ کے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو میں نے چار پانچ کمپنیز جو ہیں جو میرے پاس ہیں ٹینٹس وہ اکٹھے کر کے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور ان میں سے جو اچھا بینیفیشل ہوگا پرائیس کے لحاظ سے وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی اور آپ یقین کریں اس میں سے جو سب سے مہنگا والا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے اس میں جو تھوڑا سا ایکنومیکل ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اور آپ کو بھی میں وہی ریکمنٹ کروں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو آج جو میرے پاس یہاں پہ پانچ ٹینٹ رکھے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی کس کی بات کریں چلیں ریولون سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی ریولون کا ہے یہ ٹینٹ بھی ریولون کا ہے اور یہ ٹینٹ بھی ریولون کا ہے اس پہ لکھا ہوئے چیک فلشنگ ٹینٹ یہ بھی چیک فلشنگ ٹینٹ ہے اچھا جی اور یہ جو ہے اس پہ مینشن کیا ہوئے لپ ٹینٹ ٹھیک ہے کلر تینوں کا چینج ہے ٹھیک ہے اس میں ایک کلر میں آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھا چکی ہوئی ہوں مجھے یہ والے جو ٹینٹ ہیں بہت پسند ہیں ریولون کے اکنومیکل بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں ٹھیک ہے تھاؤزنڈ کی رینج میں آپ لوگوں کو یہ ملے گا اور یہ ٹینٹ جو ہے نا اس کا یوز کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ نیوڈ لوک چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایسا لگے کہ آپ نے چیکس پہ کوئی نیچرل سے آپ کی گلو ہے یا نیچرل پنک لگ رہے ہیں آپ کے چیکس تو آپ پھر ٹینٹ یوز کرتے ہیں پھر آپ بلش آن یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے پھر آپ میک اپ نہیں لگاتے پھر آپ ٹینٹ یوز کرتے ہیں آپ اپنے لپس کو تھوڑا سا ٹینٹ دے دیتے ہیں یعنی کلر دے دیتے ہیں کہ پنک سا پیچ سا نیچرل سا ایک کلر آپ دے دیں تو وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ نے میک اپ نہیں کیا ہوا آپ کی نیچرل لک ہی ایسی ہے ٹھیک ہے ٹینٹ کو اس لیے یوز کیا جاتا ہے لوگ ٹینٹ کے بارے میں بتاتے تو بہت زیادہ ہیں کہ یہ ٹینٹ لے لیں وہ لے لیں ایسے بنا لیں ایسے رکھ لیں لیکن کبھی یہ نہیں بتاتے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور کیوں یوز کرتے ہیں نیوڈ لک میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کمپلیٹ میک اپ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ لپس پہ بھی ٹینٹ دے سکتے ہیں آپ چیکس پہ بھی ٹینٹ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اور آپ اس کو آئیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں سپوز اب اس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ریولون اس میں جو افورڈیبل ہے سب سے زیادہ وہ ریولون ہی ہے یہ جو ٹینٹ رکھے ہو یا ٹھیک ہے اور ریولون جو ہے وہ میرا فیوریٹ ٹینٹdepth ہے اور اس میں جو میں آپ لوگوں کو یہ پہلا دکھا رہی ہوں یہ پیچی بینکس ہے اور یہ بڑا نیچرل لک دیتا ہے اور یہ ڈبل زیرو فور اس کا نمبر ہے ریولون کمپنی ہے چیک فلشنگ ٹینٹ میں نے نیم اس کا بتا دیا ہوئے آپ کو اور یہ جو دوسرا ہے یہ ہے جی پینک بہت پیور پینک ہے اور یہ جو بہت فیر والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بہت سوٹ کرتے ہیں اور جو میڈیم ٹون والے ہوتے ہیں ڈاک ٹون والے ہیں اور ایون فیر ٹون والے بھی پیچ والے کو یوز کر سکتے ہیں تو میری طرف سے یہ والا جو نمبر ہے نا فول ریکمینڈیڈ ہے فور آل سکین ٹون یہ جو ہے جو میڈیم ٹون کے فیر ٹون کے ہیں بہت زیادہ فیر ٹون کے ان کو بہت سوٹ کرتا ہے اس کا نمبر ہے جی 005 یہ ٹینٹ دونوں اچھے ہیں کبھی مجھے یہ اچھا لگتا ہے کبھی مجھے یہ اچھا لگتا ہے ڈے ٹائم میں اگر میں یہ لگاؤں تو مجھے اچھا لگتا ہے نائٹ میں یہ لگاؤں تو یہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کس کس جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کالیج جا رہے ہیں کوئی سکول جا رہے ہیں اپنے بچوں کے یا پھر آپ کہیں ایسے ہی نارمل کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ صرف بی بی کریم لگائیں ٹینٹ آپ اپنی چیکس پہ بھی لگائیں دو دو سٹرک اپنے لپس پہ لگائیں آئی پہ لگائیں اور اس کو ہینڈز کے ساتھ ہی رب کر کے اور مکس کر لیں کوئی ضرورت نہیں ہے برش پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اور کام کرنے کی تو آپ کا جو ایک نارمل سی لک ہوتی ہے نیچرل سی وہ ریڈی ہو جاتی ہے اچھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ چیکس کے لیے ہے اور یہ ہے جی لپس کے لیے لیکن ان تینوں کو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں لائک آپ اس کو لپس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو چیکس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ آئیز پہ بھی بہت ہلکا ہلکا سا لگانا ہوتا ہے اور چیکس پہ جب آپ اس والے شیڈ کو لگاتے ہیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اور لپس پہ بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور چیکس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لپس کا اور چیکس کا تینٹ جو ہے وہ آپ دونوں طرف یوز کر لیں کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا جی اس کا میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا دوں سوچ ٹھیک ہے بس اس طرح کی کچھ لک ہوگی تو ٹینٹ جو ہے وہ ایک لپسٹک کی طرح سے نہیں ہوتا اور یہ کلر جو ہے نا وہ بس کچھ ایسا یہ بہت ہی نیچرل کلر ہے یہ والا پینک تھوڑا میں ویسے زیادہ لگا دوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹرومینٹ ہو مہندی لگی بھی ہے پورے طریقے سے اتری بھی نہیں ہے ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ مہندی جب اترنا شروع ہوتی ہے تو اسی طرح ہی ہاتھ گندے گندے سے ہو جاتے ہیں بس آپ نے چیکس پہ بھی اسی طرح سے یہ ٹینٹ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پینک والا آپ کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ جی یہ والا بھی میں آپ لوگوں کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ لپس کے لئے ہے لیکن آپ اس کو چیکس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا میں نے ریڈی شٹون میں لیا ہوئے یہ کچھ ایسا ہے ٹھیک ہے تو بس کچھ انیس بیس کا ہی فرق آتا ہے اس میں تو ان تینوں کی بات ہو گئی ہے بہت اچھے ہیں یہ ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں جی پینک والے پہ اور یہ میرے پاس ہے جی بوڈی شاپ کا ٹھیک ہے تو اگر بات کی جائے اس کے کلر کی تو اس کا کلر جناب کچھ اس طرح کا ہے اچھا یہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے اس کا جی پینک ہیبسکس اور 001 اس کا نمبر ہے اور یہ کچھ ایسا ہے اچھا یہ والا ٹینٹ نا تھوڑے ڈارک ہوتے ہیں بوڈی شاپ کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس نے وہیں پہ سٹین چھوڑ دیا یہ مجھے اس لیے پسند نہیں ہے اس کو جیسے ہی لگایا آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ مکس ہوئے میں انہوں نے سٹین نہیں چھوڑا یہ جہاں پہ میں نے سٹراک لگایا تھا وہاں پہ دیکھیں ایک ہلکا سا سٹین ہے اس کو تھوڑا سا منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایکسپینسیو بھی ہے ان سے تو اگر کوئی لینا چاہے ٹھیک ہے اگر کوئی یوز کرتا ہے اسے پریکٹس ہے تو بھی یوز کر سکتے ہیں بہت پرفیشنل ہیں تو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے سٹین ٹھیک ہے تو پینک ہے بسکس اس کا نمبر ہے اگر سوری نیم ہے اور نمبر ہے جی 001 اگر آپ لینا چاہیں اور اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں تو آپ اس کو یوز کریں میں یہ نہیں کہہ سکتی ہنڈرڈ میں سے فیفٹی نمبر میں اس کو دوں گی یہ دیکھیں نا اس طریقے سے جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ پھر فورا ہی اس کو رب کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ میں نے لے تو لیا تھا پر میری طرف سے مجھے یہ اتنا خاص پسند نہیں ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پسند آتا ہے تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اب جی سب سے پہلے ہم سوری سب سے لاس میں ہم بات کریں گے بینیفٹ کے لپ ٹینٹ کی ٹھیک ہے سب سے ایکسپینسیو یہ ٹینٹ ہے بہت مشہور بھی ہے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کے اچھا ہے اور پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اچھا تو یقیناً ہے ہی تو آپ کو میں اس کا سواد چیک کرواتی ہوں یہ جناب بہت ہی پیارا سا شیئڈ ہے ان کا یہیں پہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں ٹھیک ہے یہ مارکٹ میں فیک بھی بہت زیادہ نکل آئی میں میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دوں نائن کے زیرو ٹو اس کا نمبر ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے لگایا ہے یہ اس کا سواج ہے تو یہ بھی اچھا ہے اور تھوڑا سا ڈاک ہے یہ ڈاک شیئڈ میں لیا تھا کیونکہ یہ لائٹ تھے تو یہ بھی اچھا ہے اگر آپ لینا چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں تو ٹینٹ کے بارے میں آج آپ لوگوں کے تمام کوسچن جو ہے وہ میں نے ختم کر دی میں نے پرائیسز بھی آپ کو بتا دی ہیں یہ آپ کو تقریبا ففٹین ہنڈرڈ کی رینج میں ملے گا یہ ٹو تھاؤزنڈ سے ٹو مطلب دھائی ہزار تک کی رینج میں ملے گا تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی مجھے یہ بھی کافی دن ہو گئے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر یہاں سے مت جائیے گا میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں ڈیل دین اللہ حافظ